اسلام علیکم ساتھیو نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سردیوں کی سپیشل سگات گھڑ والے چاول میٹھے چاول کی ریسپی شیئر کروں گی مزیدار سے چاول آپ بھی بنائیں اور اس کو انجائے کریں ریسپی بڑی احسان ہے اس کے لیے مجھے چاہیے گھڑ ایک کلاس میں نے چاول لی ہے تقریباً سو گرام میں نے گھڑ لی ہے تین سے چار لونگ اور دو لائچی یہ دیسی گی ہے میرے پاس گھر کا بنا ہوا اور ساتھ ہے میرے پاس ایک چمچ سونف ہے اور تھوڑی اسی گری ہے چونکہ چاول کام ہے اس لیے چیزوں کی مقدار میں نے اسی حساب سے لی ہے آپ اگر زیادہ مقدار میں بناتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کڑائی کے اندر ایک گلاس چاول ہے تو دو گلاس میں پانی لوں گی دو گلاس پانی میں سب سے پہلے یہ جو سو گرام میں نے گھڑ لی ہے اس گھڑ کو اس میں شامل کروں گی اور اس کو اتنی دیر سمجھیں چلے پرانے دیں گے کہ یہ گھڑ جو ہے وہ بلکل اس کے اندر اچھا سا مکس ہو جائے تو جب گھڑ بلکل اچھا سا مکس ہو جائے ایک ادت چلنی لیں اور اس گھڑ کے پانی کو سٹین کر لیں لیزنج یہ ہے کہ یہ گھڑ کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتی ہیں تھوڑا سا کچھ رہا ہوتا ہے تو کچھ ریمو ہو جائیں اب ہم کڑائی میں دوبارہ جو میں نے دیسی گھی رکھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے گھی ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی لی ہے میں نے گھی کے اندر وہی تین سے چار لونگ اور سونف ڈالی ہے میں نے ساتھ میں اس میں چاول ایڈ کر لی چاول ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاول جو ہیں وہ پہلے تھوڑے بوائل کر کے پھر گھڑ والا پانی اس میں مکس کر لیتے ہیں تو میں نے وہی اپنے دیسی طریقے سے چاول بوائل کی ہیں اور یہ جو ڈرائی فروٹ ہیں ان کو لاسٹ میں میں نے اس کے اندر شامل اب ان کو لاسٹ پہ بھی شامل کر سکتے ہیں یا اس لیول پہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس لیول پہ شامل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ گھری تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے ایک سائیڈ پہ توا رکھتے ہیں دم کے لیے پانی تقریباً ہوشک ہو چکا ہے اس کو میں دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے اس کو دم دیا ہے اور بہترین سے چاول جو ہمارے دیا ہے اب ان چاولوں کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور مزے سے ان کو کھاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ گھڑ والی ریسپی گھڑ والے چاول میٹھے چاول کی ریسپی اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی لیکن میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بھولئے گا شکریہ